ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدھو موسے والا کو ٹربیوٹ پیش کرنے والے ہیں ویڈیو ہوں مزید آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلسی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیٹسٹار دا ویڈیو دوستو سیدھو موسے والا کا ریال نیم شکدی سنسیگ دو ہے اور وہ انڈین پنجاب کے ایک عام سے گاؤں موسے والا میں گیارہ جون انیس سو ترانوے کو پیدا ہوئے فرنڈز سیدھو موسے والا کے فادر کا نام بلکور سنگھ ہے اور مادر کا نام جرنکور ہے دوستو سیدھو موسے والا نے ایس فی ایم سکور مانسا سے پڑھائی کرنے کے بعد انجیرنگ کرنے کے لیے پرونانک دیو انجیرنگ کارج چلے گئے لدیانہ کے اسی کالے سے الیکٹریکل انجیرنگ کی فرنڈز سیدھو موسے والا ببو مان کے گانے سن کر بڑے ہوئے تھے اور وہ اب کسی طرح اپنے گانے بنانا چاہتے تھے لیکن کسی بھی انڈریسٹری میں نیو کمر کا آگے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس لیے سیدھو کو بھی شروع میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایک دن کسی بڑے رائٹر نے سیدھو موسے والا سے بات کی اور سیدھو کو گانہ دینے کا وعدہ کیا لیکن اس رائٹر نے موسے والا کو بہت چکر کٹوائے لیکن کبھی گانہ نہیں دیا سیدھو نے سب مشکلات سینے کے بعد ایک دن خود گانہ لکھنے کا سوچا اور غاز زندگی میں کبھی کسی رائٹر کے لکھے ہوئے گانے نہیں گائیں گے سیدھو موسے والا کے پہلے گانے وہ نینجا نے گایا اور اس گانے کا نام لیسانس تھا اس کے بعد سیدھو موسے والا ہائر ایڈوکیشن کے لئے کینیڈا میں چلے گئے اور وہاں ان کی ملکات جن رائٹر سے ہوئی اس سے سیدھو موسے والا کا کانفیٹنٹ بڑا اور خود کے لکھے گانے خود گانہ شروع کر دیئے اور پہلا گانہ جی ویگن گایا دوہر سولہ میں سیدھو موسے والا نے تین گانے ریلیز کیے جن میں مستانگ، لائف سٹائل اور عیسہ جار شامل ہیں دو سو دوہر سترہ میں سیدھو کے گانے سو ہائی نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور ان کی فین فالیم میں بھی زبردست اضافہ ہوا اس کے بعد سیدھو موسے والا کا ہر گانہ ہیٹ ہونے لگا حال ہی میں ان کا گانہ 295 بہت فیمس ہوا اور یوٹیوب پر اب تک اس گانے کے 134 ملین بیوز ہیں دوستو سیدھو موسے والا نے اپنے آخری گانہ The Last Strike ریلیز کیا اور یہ گانہ بھی کافی مشہور ہوا سیدھو موسے والا نے اپنے گاؤں میں ایک شاندار حویلی بھی بنائی اور اپنے لائف سٹائل کو فورکشپ بنایا دوستو سیدھو موسے والا اچھے اور سادہ طبیعت کے مالک تھے گھر کے اکثر کام خود کرتے تھے جیسے ٹریکٹر کے ذریعے زمینوں میں حل چلانا کھیتوں کو پانی دینا سیدھو موسے والا جانوروں سے بہت پیار کرتے تھے ان کے پاس ایک بلیک رنگ بلیک رنگ کے دو ڈاگز تھے اور وہ ان سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے بعد میں سیدھو موسے والا نے پولیٹیکس میں بھی قدم رکھا اور کانگریس سے عام آدمی پارٹی کے قلعہ فلیکشن لڑا دوستو انتیس مائی دو ادربائیس کو چار بچ کرتی اس ملٹ پر سیدھو موسے والا گار سے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کزن اور ایک دوست بھی ساتھ تھے راستے میں دو یقین گاڑیاں ان کا پیچھا کرتی ہیں اور ان کی گاڑی کو روک کر ناملوم افراد فائرنگ کر دیتے ہیں اور سیدھو موسے والا مہین موقع پر ہی علاق ہو جاتے ہیں اور ان کا دوست زخمی حالت میں حصفہ دار منتقل ہو جاتا ہے یوں ایک اچھے انسان اور اچھے سنگرز دن دہاڑے قتل کر دیے جاتے ہیں فرینڈز انڈیا سمیت پوری دنیا میں ان کے فینز افسردہ ہیں اور سیدھو موسے والا کیلئے حکومت انڈیا سے انصاف طلب کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو دوستو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جھوڑے رہی ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے